اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ سیڈی چالیس سترہ اور چالیس چوبیس میں کیا فرق ہے چالیس سترہ ڈیکیڈ کاؤنٹر ہے اور چالیس چوبیس سیون بٹ بائنری کاؤنٹر ہے ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے یہ چالیس سترہ میں نے ویڈیو نمبر دو سو پینسٹھ میں اس کا مکمل سرکٹ شیئر کیا کہ کس طریقے سے آپ اس کے کلیکشن کریں گے اس کا مکمل طریقہ کار اس کو میں نے بنایا تھا اس طرح ایک پروٹو ٹائپ میں پھر ایک دوست نے کہا کہ جی نہیں آپ ویرو بورڈ پہ بنائیں تو یہ میں نے ویرو بورڈ پہ اسیمبل کر دیا ہے یہی سرکٹ بالکل یہی کلیکشن آپ اس ویڈیو کو فالو کرتے ہوئے دو سو پینسٹھ نمبر ویڈیو پہ جائیں تو یہ سرکٹ آپ کو بنا بنایا وہاں پہ آپ بنا سکتے ہیں آسانی سے اور یہ ہے دو سو تہتر نمبر ٹو ہنڈڈ سیونٹی تھری نمبر ویڈیو یہ چالیس چوبیس کا میں نے سرکٹ شیئر کیا تھا اور یہاں پہ آسی لیٹر سرکٹ ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنی مرضی سے ایک اڈجسٹیبل ٹائمر سرکٹ یہ دیکھیں سلو بلنکیں کے لیے بنانا جاتے ہیں تو یہ ویڈیو نمبر دو سو باون میں ٹو ہنڈڈ فیسٹی ٹو میں آپ کو مل سکتا ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرے ایک دوست نے کومنٹ کیا کہ آپ نے یہ بنایا تھا سرکٹ جو کہ ون ڈیجٹ سٹپ اپ کرتا ہے لیکن یہ جو ہے یہ ایک مختلف قسم کا بیہیویت کر کے بائنٹری کاؤنٹنگ کرتا ہے تو ابھی اس چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے چالیس سترہ میں اور چالیس چوبیس میں کیا فرق ہے چالیس سترہ جیسے میں نے کہا تھا ڈیکیڈ کاؤنٹر ہے ڈیکیڈ کاؤنٹر کیا ہوتا ہے کہ یہ کہ ہر کلاک پلس کے آنے پر اس کی آؤٹپٹ ایک سٹپ آگے شفل ہو جاتی ہے یعنی جو یہاں پر ہے اگلی پلس پہ جب یہ پلس یہاں پہ آئے گی تو یہ آگے شفٹ ہو جائے گی پھر یہ آگے شفٹ ہو جائے گی یہ اس طرح سے شفٹ ہوتی رہے گی آگے جتنی کلاک پلس کی فرکوینسی ہوگی جتنا سپیڈ ہوگی اس حساب سے اس کی فرکوینسی آگے شفل ہوتی رہے گی یعنی آپ کی اگر زیرو سے لے کے دس تک زیرو سے لے کے نو تک آؤٹپٹ ہیں یعنی اس کی دس آؤٹپٹ ہوتی ہیں اس آئی سی کی تو یہ ہر کلاک پلس یہ اوپر کلاک پلس شوکی گئی ہے تو یہ ہر کلاک پلس پر دیکھیں تو یہ ایک LED آگے ٹراثر ہو رہی ہے یعنی ایک ایک جو سٹیج ہے وہ آگے شفٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پر جو شفٹ ریجسٹر یوز کیا گیا ہے یہ ہر کلاک کے آنے پر اس پلس کو آگے ٹراثر کرتا ہے تو یہ دس سٹیج کاؤنٹر ہے تو جو انپٹ فرکوینسی ہے اگر دس ہرٹز آ رہی ہے تو اس LED کی باری دس پلس کے بعد آئے گی کسی بھی LED کی باری دس پلس گزرنے کے بعد یہاں پر اگر پلس کی سپیڈ کم ہے تو اس حساب سے اس کے دس پلس گزرنے کے بعد اس کی باری آئے گی کیسے یہ دیکھیں آوٹپٹ نمبر زیرو سے لے کے نائن تک جب پہنچے گی نائن کے بعد پھر اگلی جب کلاک پلس آئے گی تو یہ نیکسٹ وہی پہلے والی آوٹپٹ نمبر زیرو کی باری آ جائے گی یعنی پہلی آوٹپٹ کی باری آ جائے گی اس طرح سے یہ چلتی جائیں گی ایسے کرتے ہوئے یہ سرکٹ بیہیو کرتا ہے آپ اس کے جو نمبر آف ایلیمنٹس ہیں ان کو اپنی مرضی سے سٹاپ کروا سکتے ہیں یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف میرے پاس پانچ ایلی ڈیز ورک کریں دس کے دس کا سیٹ کام نہ کریں صرف پانچ ایلی ڈی کام کریں تو پانچ کے بعد جو چھٹی آوٹپٹ ہے اس کو آپ کیا کریں گے ری سیٹ کے ساتھ کلیکٹ کر دیں گے ری سیٹ پن کے ساتھ تو ری سیٹ پن ہے اس کی پن نمبر پندرہ آپ کہتے ہیں کہ جی چھے نمبر جو آوٹپٹ ہے یعنی پہلی پانچ چلے تو چھے کو جو چھے نمبر پہ آ رہی ہوتی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے تو پن ون کو اگر آپ جو پن نمبر ون کی آوٹپٹ ہے اس کو آپ پندرہ پہ کلیکٹ کر دیں گے تو پہلے پانچ والی چلیں گی اس کے بعد پھر یہ زیرو سے پانچ پھر زیرو سے پانچ اس طرح یہاں تک یہ کمپلیٹ سائیکل مکمل نہیں کرے گا یہ تو کہانی آگئی سیڈی چالیس سترہ کی لیکن یہ آئی سی یہ ایک اس سے ڈیفرنٹ ہے اس سے ابھی یہ آئی سی ٹوٹل دس پلسز کے اندر اپنا کام ختم اس کا اس نے اپنا پورا سفر مکمل کیا پھر زیرو سے سٹارٹ پورا سفر مکمل کیا پھر زیرو سے سٹارٹ ڈیکیڈ کاؤنٹر کی تو کہانی آپ کو سمجھ آگئی کہ ڈیکیڈ کاؤنٹر کیا ہے کہ اس نے ہر پلس کے آنے پر اپنی آئٹپوٹ کو آگے ٹرانسفر کر دینا ہے لیکن بائنری کاؤنٹر جیسے ہم بائنری کاؤنٹر کو ڈسکس کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی ہم جو گنتی لکھتے ہیں کاؤنٹنگ کرتے ہیں وہ ہم لکھتے ہیں زیرو ایک دو تین چار پانچ چھے سات کاؤنٹنگ میں یہ لفظ ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم نے دس بنانا ہے تو پہلے دو ورڈز کا سیٹ بنا دیتے ہیں ون زیرو اور آخر پہ انیس تک پہنچ جاتے ہیں یہ ساری کاؤنٹنگ کرتے کرتے جب یہاں پہ پہ پہنچتے ہیں تو پھر یہ دوسرا ڈیجٹ اور پہلا ڈیجٹ اور یہاں پہ ہم ٹوئنٹی نائن پہ پہنچ کے تو پھر کمبینیشن یہاں پہ تین صفر کا آ جاتا ہے یعنی کہ ان کا کمبینیشن بناتے ہوئے ہم کرتے ہیں ابھی یہ ہے ہماری روز مرا کی کاؤنٹنگ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ڈیجٹل الیکٹرونکس کی تو ڈیجٹل الیکٹرونکس میں ہمیں ایک اینالوگ آئی سی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر تو اس کے وولٹیج کچھ بھی ہو سکتے ہیں کبھی وہ زیرو وولٹ ہے کبھی وہ ایک وولٹ ہے کبھی آدھا وولٹ ہے کبھی چار وولٹ ہے کبھی دس وولٹ ہے لیکن جب ہم بات کریں گے ڈیجیٹل آئی سی کی تو ڈیجیٹل کے تو سیدھا سادہ اصول ہے یا اس پہ والٹیج ہے یا نہیں ہے اگر ہوں گے اگر وہ ساڑھے تین والٹ سے زیادہ ہیں تو ہم کہیں گے لاجک وان ہے تین سے لے کے پانچ والٹ ہیں دس والٹ ہے جتنے کی بھی آئی سی ہے اگر وہ اس کے والٹیج زیرو سے کم ہیں تو ہم کہیں گے اس کا لاجک لیول لو ہے اگر والٹیج اس کی لیول سے زیادہ ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کا لوجک لیول ہائی ہے اگر لو ہے تو ہم کہتے ہیں زیرو ہے تو دو کے درمیان کوئی تیسری چیز ڈیجیٹل الیکٹرانکس میں نہیں ہے ابھی یا ایلی ڈی آن ہے یا آف ہے جیسے ہم پنکھے کی سپیڈ کی بات کرتے ہیں یا پنکھا سلو چل رہا ہے میڈیم چل رہا ہے آپ جتنا ڈیمر چلاتے جائیں گے تو وہ اس کی سپیڈ ویریبل ہوگی وہ انہلاک ہو گیا اگر اس ایلی ڈی کی بات ہے تو یہاں پر یا تو یہ ایلی ڈی آن ہے یا آف ہے یہ ہے ڈیجیٹل اور وہ پنکھے کی مثال ہماری ایک الیکٹرانک سلکٹ کی ہے تو وہ ویریبل ہے اس کی سپیڈ اڈجسٹیبل ہے لیکن یہاں پہ کوئی اڈجسٹیبل نہیں ہے یا آن ہے یا آف ہے تو یہاں پہ ڈیجیٹل لینگویج کو لکھنے کے لیے جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ ہے یا وہ ون ہے تو یا وہ زیرو ہے دو ہی لفظ ہے یا وہ آن ہے یا وہ آف ہے یا اس آئی سی کے آؤٹپوٹ پہ زیرو وولٹ ہے یا اس کی آؤٹپوٹ پہ پانچ وولٹ ہے تو یہ جو ون کا لفظ لکھا جاتا ہے یہ اصل میں کچھ وولٹیج کی ویریو کو بتاتا ہے تو زیرو جو بتاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی یہاں پر یا تو زیرو سے لے کے تین وولٹ تک اس کے قریب ترین ہوں گے تو یہ لو ہے میں ایکزامپل دیکھا مختلف آئی سی میں یہ لاجک لیول ڈیفرینٹ ہوتا ہے اگر یہ ساڑھے تین سے لے کے اب ہے وولٹیج تو ہم کہتے ہیں اس کا لاجک لیول ہائی ہے تو ڈیجیٹال آئی سیز کے اندر کیونکہ اس میں دو سٹیجز ہیں تو گنتی بھی اس کی کاؤنٹنگ کے لیے اس کو سیمولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو پیٹرن ہے وہ بھی ان دو ہنسوں کا ہی ہے اس کو کہتے ہیں بائنری کاؤنٹر بائنری کاؤنٹر کیسے ورک کرتا ہے کہ اس نے کاؤنٹ کرنا ہے تو جب اس نے کاؤنٹنگ کے لیے لکھنا ہے تو اس نے یہ ہوتا ہے کہ کلاک پلس کو کاؤنٹ کرتا ہے تو اس بائنری کاؤنٹر کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ایک ماسٹر سلیو اس میں بنائے جاتے ہیں شفٹ ریجسٹر یا فلپ فلاپ بنائے جاتے ہیں یہ میں اس کو اس طرح سے بناتا ہوں پھر اس کو ہم ٹائمنگ دائیگرام میں دیکھیں گے یہاں پر دیکھئے تو اس طرح بنتا جائے گا یہاں پر آپ نے دینی ہے انپوٹ اور یہ ہوگی اس کی آوٹپوٹ ابھی اس کا اصول کیا ہوتا ہے کہ یہ ہے اس کی انپوٹ یہ ہے آوٹپوٹ نمبر ون ابھی یہی آوٹپوٹ جو ہے یہ اگلے سرکٹ کی انپوٹ ہو جائے گی اور یہاں سے اس کی آوٹپوٹ لے جائے گی اور یہی آوٹپوٹ اگلے سرکٹ کی انپوٹ ہو جائے گی یعنی اگر یہ آئی سی سیون سٹیج ہے تو اس طرح سیون اس کے اندر اس میں یہ بن گیا ہے یہ ون ہو گئی تو ہو گئی تری ہو گئی فور ہو گئی یہ پانچ ہو گئی ہم پانچ آوٹپوٹ کہہ دیتے ہیں ابھی جب یہ کلاک پلس ہے کلاک پلس ہم دیکھتے ہیں یا یہ زیرو ہوتی ہے یا یہ ہائی ہوتی ہے ابھی اس کے اندر اس کا فینامنا جو ہوتا ہے اس کا لوجیکل سرکٹ جو ہوتا ہے یہ دو طرح کی پلسز پر ٹرک کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی اس میں یا تو یہ لو ہے یا ہائی ہے یا اس نے اس لیول پر ٹرک کرنا ہے یا اس پر ٹرک کرنا ہے تو ہوتا کہہ ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا لیول جب شفٹ ہو رہا ہو کچھ ہوتی ہیں رائزنگ ایج پر ٹرک کرتی ہیں اور کچھ آئی سی ٹریلنگ ایج پر کرتی ہیں جب ہائی سے لو کی طرف سگنل آ رہا ہوتا ہے تو ہماری یہ آئی سی سیری چالیس چوبیس جو ہے وہ اس جگہ پر کام کر رہی ہوتی ہے جیسے ہی یہ پلس اس کی انپوٹ پر لیول چینج ہوگا تو یہ اپنی آؤٹپوٹ کو جو کنڈیشن ہوگی پہلے سے چینج کر دے گی پہلے یہ ساری زیرو زیرو تھی اس پہ بھی زیرو تھا اس پہ بھی زیرو تھا تو پہلی پلس کے گزرنے کے بعد یہ ون ہو جائے گی یہ آؤٹپوٹ نمبر ون جب یہ دوسری پلس آئے گی دوسری پلس کے آنے پر ہم کہہ دیتے ہیں یہ ایسے ہوگی اس طرح سے تو یہ دوسری پلس کے آنے پر دوسری ٹرگر کو چینج کر دے گی ابھی ہر سٹیج ابھی یہ اس کا غلام ہے یہ والا جو پانچ نمبر ہے یہ چار نمبر کو دیکھے گا جب چار نمبر پہ سگنل ڈاؤن اپ سے ڈاؤن کی طرف آئے گا تو اس کی آؤٹپوٹ چینج ہوئے گی اگر چار کو دیکھیں گے تو چار فالو کر رہا ہے تین کو تین نمبر کو یہ چار ہے یہ پانچ ہے یہ دو ہے یہ ایک ہے ابھی تین سلیو ہے کس کا ٹو کا اس کی انپوٹ چونکہ ٹو سے آ رہی ہے تو ٹو پہ جو ویلیو ہے جب بھی وہ ہائی سے لو کی طرف آئے گی اس جگہ پہ پہ پہنچے گی تو یہ اپنی آؤٹپوٹ کو شفٹ کر دے گا چینج کر دے گا ایک نمبر کو دیکھے دو نمبر کو دیکھیں تو یہ ایک نمبر کا فالوہر ہے یعنی یہ ماسٹر ہے یہ سلیو ہے تو اس میں ماسٹر سلیو فلپ فلاپ استعمال کیا جاتا ہے ابھی اس کی ٹائمنگ ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں پھر ہمیں سرکٹ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی جو ہم نے فارمولا استعمال کیا کہ یہ ہے اس کی انکوٹ جو کہ ہم اس آئی سی کو دے رہے ہیں پن نمبر ایک پر یہاں پر اگر سرکٹ میں دیکھیں تو پن نمبر ایک پر آپ یہ ویڈیو دو سو تہتر نمبر فالو کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ سرکٹ آسانی سے آپ دیزائن کر سکتے ہیں کوئی اس میں کمپونٹ نہیں چاہیے ہوتے ہیں جس آئی سی لگاؤ ریزسٹر لگاؤ تو اس طرح سے آپ اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں ابھی یہ ہے آؤٹپٹ نمبر ون یہ ہے آؤٹپٹ نمبر ٹو یہ ہے تین چار پانچ چھے اور سات اسی طرح اگر یہ آؤٹپٹ کیا ہے LED ہے LED نمبر ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات اس کی میں جو انپوٹ پلس ہے اس کو کم سے کم سپیڈ پر کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں دیکھنے میں آسانی ہو جیسے ہی کلاک پلس جو پہلے والی ہے یہ ہائی سے لو کی طرف آئے گی تو ہماری جو آؤٹپٹ ہے پہلے والی وہ ٹرگ کر جائے گی کیا ہو جائے گی وہ ہائی ہو جائے گی یعنی انپوٹ پلس ہائی سے لو کی طرف آئی تو اس کا جو انٹرنل سرکٹ ہے جو یہ والا یہ آؤٹپٹ نمبر ون ہے یہ ٹو ہے تھری ہے فور ہے فائیو ہے سکس ہے اور یہ سیون ہے یہاں پر اس میں درمیان میں اس نے ڈاٹڈ ڈاٹڈ بتا دی کہ یہ سارے ایک ہی طرح کے ہیں ابھی دیکھئے جو انپوٹ آپ دے رہے ہیں تو یہاں پر اس کا پلس فارمنگ نیٹورک ہے جو کہ اس کلاک کو استعمال کے قابل بنائے گا جو یہاں پر آپ انپوٹ پہ فیڈ دے رہے ہیں یہ والی تو یہ نیٹورک یہ سنس کرے گا کہ جب اس کی انپوٹ ہائی سے لو کی طرف آئے گی تو اس نے اپنی آؤٹپٹ کو شفٹ کر دینا ہے اگر کیو پہ جو آؤٹپٹ ہے وہ کیو بار ہو جائے گی کیو بار ہے تو کیو ہو جائے گی یعنی اس نے جو بھی لیول ہے اگر یہ زیرو وولٹ تھا تو کلاک کے آن ہونے پر اس نے اس کو ایسے الٹا دینا ہے یعنی یہ کام کرنا ہے اس نے اگر زیرو تھا تو ہائی کر دیا ہائی تھا یعنی پانچ وولٹ تھے تو زیرو کر دیا زیرو تھے تو پانچ کر دے گا یعنی اس طرح سے وہ آن آف کرتا رہے گا ابھی پہلی پلس کے آنے پر ہماری جو پہلی آؤٹپٹ ہے یہ ون ہو گئی اور دوسری کو دیکھیں گے تو یہ زیرو ہے یہ بھی زیرو ہے چوتھی بھی زیرو ہے پانچویں چھٹی ساتویں تو اگر اس کو ہم دیکھیں گے یہاں پر اس سٹیبولر فارم میں تو یہ ایل ایس بی ہے جس کو ہم سب سے لیس سگنیفیکنٹ بیٹ کہتے ہیں سب سے لائر لیول کی بیٹ ہے جو کہ دائن سائٹ پہ ہے جب ہم ون ٹو تھری لکھتے ہیں تو اس میں جو سب سے کم ویلی ہوتی ہے وہ رائٹ سائٹ پہ ہوتی ہے یونٹ ٹینس ہنڈرڈ اسی طرح یہاں پہ بائنٹری میں بھی وہی میتھ کا اصول ہوتا ہے تو جو سب سے رائٹ سائٹ پہ ہے وہ سب سے کم اوقات والی کم ویلیو والی بیٹ ہوتی ہے تو یہ جب اس نے پہلی بیٹ کے اوپر اس نے ون شو کر دیا تو اس کا مطلب ہے ایک پلس گزر گئی ابھی جب یہ پلس لو ہوئی تھی پھر ہائی ہوگی اس کے بعد پھر جب یہ لو ہوئی تو جو پوزیشن تھی پہلے اس کی بیٹ ہائی تھی یہاں پر جیسے ہی پلس آئی تو اس نے وہ آگے ٹرانسفر کر دی تو لیول چینج ہو گیا یہ ہائی سے لو کی طرف ہوگی ابھی اس کو دیکھ لیں جو ہم نے یہاں پہ بات کی تھی کہ پہلے کی آؤٹپٹ دوسرے کی انپٹ ہو جاتی ہے لیکن جیسے ہی یہ ویلیو اب سے ڈاؤن کی طرف آئے گی تو دوسرا ایکشن کر جائے گا یعنی ہر ایک نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی انپٹ پہ جو کچھ بھی آ رہا ہے جب اس کا لیول پانچ وولٹ سے زیرو کی طرف آئے گا تو اس نے اپنی آؤٹپٹ کو چینج کر دینا ہے ہر ایک کی یہی ذمہ داری ہے اس نے اپنی انپٹ دیکھنی ہے اس کی انپٹ کہاں سے آ رہی ہے پھر نمبر چار سے چار نے دیکھنا ہے تین کی تین سے جو آؤٹپٹ آ رہی ہے ابھی تین کی آؤٹپٹ ہم لے رہے ہیں تو تین کی آؤٹپٹ جب ہائی سے لو کی طرف آئے گی تو چار نے اپنی آؤٹپٹ کو چینج کر دینا ہے یہ ساری گیم ان کی آپس میں اس طرح چل رہی ہے یہاں پہ دیکھیں اب یہ زیرو ہے یہ ون ہو گیا پہلی پل سان ہو گئی اس کے بعد دوسری ہو گئی پھر یہ دو کٹھی ہو گئی پھر یہ آن ہو گئی یہ دو آف ہو گئی یہ چار ہو گیا یہ پانچ ہو گیا یہ کمبینیشن ہو گی چھے کی اس طرح ون زیرو ون 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 سات ہو گیا ون زیرو زیرو آٹھ ہو گیا اس طرح یہ چل رہی ہے ابھی یہاں پر جو کام کر رہے تھے ہم کہ پہلی پلس جیسے ہی ڈاؤن ہوئی تو دوسری آؤٹپٹ جو ہے وہ ہائی ہو جائے گی کیوں کہ جیسے ہی دوسری پلس کے آنے پر یہ اس کی آؤٹپٹ ہائی سے لو کی طرف گئی تو نیکسٹ ہمارے یہ سٹیج جو ہے یہ ٹرک کر جائے گی یہ آن ہو جائے گی تو اس طریقے سے انکھا جو یہ کمبینیشن ہے وہ چلتا رہے گا پھر پلس آئے گی تو پن نمبر ایک جو ہے یہ پہلے لو تھی تو پھر یہ ہائی کی طرف چلی جائے گی پھر پلس ہائی ہوئی ہائی سے لو کی طرف ہوئی تو یہ پلس ڈاؤن ہو جائے گی ابھی جب یہ ایک نمبر ڈاؤن ہوگی تو یہ اس میں اس کے ڈاؤن ہوتے ہی جو پن نمبر ٹو ہم نے ہائی کروائی تھی ابھی وہ ڈاؤن ہو جائے گی لیکن اب دیکھیں اگر پن ٹو ڈاؤن ہوتی ہے تو یہ فوراں پن تھری کو ٹرک کروا دے گی تو پن تھری کی جو آؤٹپوٹ پر جو بھی چیز تھی وہ اپوزٹ ہو جائے گی ابھی اس سے پہلے دیکھیں تو پن تھری پہ زیرو چل رہا تھا جیسے ہی زیرو چل رہا تھا یہ ہائی ہو گیا ابھی یہ ہائی ہو جائے گی اگر ہم یہاں پہ ویلیو پڑھ لیں تو اس جگہ پہ یہ تو پلس ہے ہماری زیرو یہاں پہ بھی یہ آؤٹپوٹ زیرو ہے تو پن تھری پہ اگر دیکھیں گے تو یہ ون ہو جائے گا ون زیرو زیرو ابھی پہلی پلس جو ہے پہلی آؤٹپوٹ جو ہے اس کا جو ویلیو ہے وہ ایک ہوتی ہے اور دوسرے کی جو ویلیو ہوتی ہے جیسے ہم ون اور ٹینز کی بات کرتے ہیں جو رائٹ سائیڈ پہ ہنسہ ہوتا ہے اس کو ہم ایک دو تین کہتے ہیں لیکن جو درمیان میں ہوتا ہے اس کو دس بیس تیس کا درجہ دیا جاتا ہے کیسے یہ والا ابھی یہاں پہ اگر ٹوئنٹی ون ہوگا تو یہ ہمارا ایک ہے اور یہ ٹوئنٹی ہے تو ٹوئنٹی پلس ون ہو جاتا ہے ٹوئنٹی ون تو یہ جو یونٹ ہے اور ٹینز ہے یہ اسی طرح یہی قانون یہاں پر بھی چلتا ہے تو اس کی ویلیو ہو جاتی ہے دو اس کی ویلیو ہوتی ہے چار اب یہ چار جمع سفر جمع سفر تو یہ چار کا ڈجڈ بنتا ہے یعنی جب یہ پلس آن ہوگی تو اس کا مطلب ہے چار پلسیں یہاں سے گزر چکی ہیں ایک دو تین چار تو یہاں پر دیکھیں گے تو چوتھی پلس کے جب چوتھی پلس کا ٹریلنگ ہے جائے یعنی چوتھی پلس گزر گئی تو ہمارے کاؤنٹر نے ہمیں بتا دیا کہ چار کا ڈجڈ گزر چکا ہے یعنی چار پلسز گزر چکی ہیں ون زیلو زیلو اس نے شو کر دیا فار ایزمپل ہم کہتے ہیں اس جگہ پہ آجیں جب یہ ٹریلنگ ایج یہاں پر آ رہا ہے یہ میں نے یہاں پر کمپلیٹ اس کا ایک سائیکل جو ہے یہاں سے لے کے ساری الڈیٹیز کے آن ہونے تاکہ یہ میں نے پورے ایک پورا ڈرا کیا ہے یہ پوری ایسی جی کی طرح آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر جو ایسی جی کرتا ہے تو یہ پورا اس کا گراف میں نے بتا دیا ہے تو یہ دیکھئے جب یہ پلس ڈاؤن ہوئی تو اس کے ڈاؤن ہونے سے ہماری آوٹپوٹ نمبر ون بھی چینج ہوگی جب آوٹپوٹ نمبر ون ہے وہ ہائی سے لو کی طرف آ رہی ہے تو جو آوٹپوٹ نمبر ٹو ہے اس کی ویلیو چینج ہوگی پہلے وہ ہائی تھی تو وہ لو ہو جائے گی جب یہ لو ہوئی تو پھر نمبر تین پہ دیکھیں جو تیسرا رجسٹر ہے اس کی جو کنڈیشن ہے کیونکہ اس کی بھی انپوٹ لو ہو رہی ہے تو وہ بھی لو ہو جائے گی جب تیسری لو ہو رہی ہے تو یہ چوتھے کو ڈسٹرب کرے گی تو چوتھا بھی ڈاؤن ہو جائے گا یہاں پر جب چوتھی پلس ڈاؤن ہوئی ہے تو یہ دیکھیں اس سے نیکس پر بھی یہ ڈاؤن کر رہی ہے اور آخر پہ جا کے اگر اسی کنڈیشن یہاں پہ دیکھیں تو چھٹی اوٹ پوٹ کو یہ ہائی کر دے گا ابھی دیکھیں اس کی ویلیو کیا بنے گی زیرو 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 ون اس سے ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی پلسیں جو ہیں کتنی پلسز یہاں سے گزر چکی ہیں تو دیکھیں صفر دو چار آٹھ سولہ اور بتیس تو اس کا مطلب ہے اس سے پیچھے یہ بتیس پلسیں یہاں تک گزر چکی ہیں ان کو ہم گن سکتے ہیں کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ون ڈابل زیرو ڈابل زیرو شو کرے گا تو یہ بتیس پلسیں ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ بتیس پلسیں گزرنے کے بعد اس کو یہ ویلیو شو کرنی چاہیے تو یہ دیکھیں اس طرح یہاں پر یہ شو کر رہے ہیں یہاں پر یہ یہ جگہ ون zیرو ون زیرو تو دس ہے یہ گیارہ اگر یہاں پر دیکھیں تو ون ون زیرو زیرو بارہ ہو گیا ابھی اس کو دیکھ لیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس باتیس تیس اکتیس باتیس یہاں پر یہ پلس نمبر بتیس ہے اگر بتیس کو ہم ٹیبولر فارم میں دیکھیں گے تو بتیس کا جو پلس ڈاٹا بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جب یہ آوٹپوٹ کی یہ کنڈیشن ہوگی ایلی نمبر چھے آن ہوگی باقی ساری آف ہوں گی تو بتیس پلسیں گزر جائیں گی جب ہماری ساری آوٹپوٹ ہیں وہ ہائی ہوں گی تو اس وقت ایک سو ستائیس پلسز گزر چکی گزر چکی ہوگی کیونکہ یہ ایک سو ستائیس تک زیرو سمیت اس کی ایک سو اٹھائیس ہو جاتی ہے تو یہ ایک سو اٹھائیس بٹ کو کاؤنٹ کرے گا اسی طرح جو بھی لیول آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہم اس ٹیبل سے بڑی آسانی سے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی زیرو ون ون زیرو 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 تو یہ فورٹی ایٹ پلسز گزرنے کے بعد آپ کو یہ ڈاٹا ڈسپلی ہوگا تو آپ بڑی آسانی سے اس کو اس طریقے سے ڈیکوڈ کر سکتے ہیں یہ ٹائمنگ پلس ہے اور اس کو کہا جاتا ہے ٹروس ٹیبل کہ اس کا فنکشنل ٹاٹ ہے اس سے آپ آئی سی کی سروسیبیلٹی چیک کر سکتے ہیں اور اس کو مختلف پروجیکٹس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں مختلف ڈیلے ٹائمر کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ اس کو کوئی بھی آپ نے ٹائم لینا ہے کہ جی اتنے ٹائم کے بعد میرا فلان سرکٹ ایکٹیویٹ ہو تو وہ آپ آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں یہ ون اور سارے زیرو تھے تو اس کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جب یہ ون اور سارے زیرو ہوں گے تو اس وقت یہ سکسٹی فور پلسز گزر جائیں گی چو سٹھ پیسٹھ ہر پلس کے آنے پر اس کی یہ جو کمبینیشن ہے یہاں پر یہ بنتی جائے گی تو اسے ہم پلسز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی پلسز گزر گئی ابھی ہمیں یہ چیز واضح ہو گئی کہ یہ ہر دس پلسز کے بعد اس کا جو سائیکل ہے وہ ری انیشیئٹ ہو جاتا ہے وہ زیرو سے سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ ایک سو اٹھائیس پلسز کے بعد اپنے آپ کو ریسٹ کرے گا یعنی اس کا جو ورکنگ سائیکل ہے وہ ایک سو اٹھائیس سائیکل اور اٹھائی ایک سو اٹھائیس سٹیجز اور اس کا ورکنگ سائیکل دس سٹیجز ہے تو یہ ہے فرق ڈیکیڈ کاؤنٹر میں اور بائنری کاؤنٹر میں بائنری کاؤنٹر اس سے زیادہ بٹ کے اندر بھی ہوتے ہیں دس بٹ کے اندر چودہ بٹ کے اندر تو جتنے بٹ زیادہ ہوں گی اتنا اس کا ڈیلے ٹائم بڑھتا جائے گا اتنا اس کا ورکنگ سائیکل جو ہے وہ بڑھتا جائے گا ابھی جتنی فرکنسی آپ بڑھاتے جائیں گے تو اتنا ہی اس کا جو کاؤنٹنگ ٹائم ہے وہ کم ہوتا جائے گا ابھی یہ دیکھیں میں اس کی فرکنسی بڑھا رہا ہوں ابھی یہ دیکھیں یہ پلس میں اس کو انکریز کر رہا ہوں ابھی یہ دیکھیں یہ بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو کتنی سپیڈ سے اس کا جو ٹرانسفر فنکشن ہے وہ کتنی تیزی سے ہو رہا ہے اس طرح سے یہ اتنی تیزی سے چل رہا ہے ابھی دیکھیں تو یہ آپ کو دائرہ جو وہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اتنی سپیڈ سے اور یہ پلسز دیکھیں اس کی فرکنسی کم ہے اس کی اس سے زیادہ ہے اس کی اس سے زیادہ ہے اس کا ٹائم پیریڈ سب سے کم ہے اس کا اس سے زیادہ ہے اس کا اس سے زیادہ ہے ہر سٹیج کا ٹائم پیریڈ بڑھتا جائے گا فرکنسی اسی حساب سے کم ہوتی جائے گی یعنی یہ فریکوینسی ڈیوائیڈر بھی ہے کہ جو فریکوینسی آپ انپٹ پہ دے رہے ہیں تو ہر سٹیج اس سے ڈاؤن سائز فریکوینسی آپ کو دے گی جیسے ہم یہ دیکھیں تو یہاں پر اگر ہم سو ہرٹس دیں گے تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھیں جو آخری آؤپٹ ہے یہ آپ کو کتنا بڑا سائیکل یہاں سے لے کے یہاں تک آف ہے اس کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک یہ آن ہے تو یہ چونسٹھ پلسز آن رہے گا چونسٹھ پلسز کے درمیان آف رہے گا اگر چھے نمبر آؤپٹ کو دیکھ لیں تو یہ بتیس پلسز آف رہے گا بتیس آن رہے گا پھر بتیس آف رہے گا بتیس آن رہے گا اگر اس سٹیج کو دیکھ لیں تو یہ سولہ آف سولہ آن سولہ پلسز سولہ پلسز کے بعد اس کی ویلیو چینج ہوتی جائے گی یہ والا آٹھ پلسز کے بعد اپنا جو سائیکل ہے اس کو چینج کرے گا آٹھ پلسز چار پلسز دو پلسز تو اس طرح سے ہر سٹیج جو ہے وہ اپنے سے عادی فریکوینسی دیتا جائے گا دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے معلوماتی ہے اگر معلوماتی ہے تو اس کو لائک کر لیجیے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کومنٹ میں لکھئے مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ